جلہ کانگڑا کے نورپور کشیتر کے راجہ کا طلاب سے ڈک گریالی بھگوٹی کوٹے والی سڑک پر ڈک گاؤں میں ریلوی ببھاگ دوارہ گجرتی ریلوی لائن کے آر پار بنی سڑک کا دھیان آکرشید کرنے کے لیے پردیش سرکار کے اندر سرکار اور ریلوی منتری کو ایز ڈی ایم بلوان سنگھ کے مادیم سے گیاپن بھیجا ہے ڈک پنچائید کے اوپردان نے بتایا کہ ان کے گاؤں میں ریلوی فاتک کی سمجھ سے آئے اس کے لیے سبھی گرام واسی ایز ڈی ایم کے مادیم سے گیاپن سونپ نے آئے ہیں کانگڑا چمبہ سانسد شانتہ کمار کو بھی پہلے اس گیاپن کے بارے میں جانکاری دی جا جکی ہے پرنتو کوئی بھی سنوائی آز تک نہیں ہوئی اس لیے ایک بار پھر سے انہوں نے ایز ڈی ایم کے مادیم سے گیاپن بھیجنے کارنے نے لیا تاکہ اس سمجھ سے کا سمادھان نکالا جا سکے انہوں نے کہا کہ ریلوی بھی بھاگ دورہ جو فاتک بند کر کے رکھا گیا ہے فاتک کے پاس گاؤں کے لوگ لگ بھگ بارہ ہزار کی آبادی ہے فاتک بند ہونے سے لوگوں کو کافی پریشانی بھی جھیلنی پٹ رہی ہے اس فاتک کے پاس ایک پراشین مندر کوٹے والا ماتا جہاں پر دور دور سے شردھالو پہنچتے ہیں راستہ بند ہونے کے کارنے لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے ہماری یہ سمسیا ہے فاتک کی جو سمسیا ہے اس کے اپرانت ہم جہاں پر سب ایس جم جی کے مادین سے ہم آج ایک گیپنس اوپنے آئے ہیں ایس جم کے مادین سے ہم پردیش کے مکھے منتری مانی شری جیارم تھاکر جی ان کو ایک کوپی بھیج رہے ہیں اور دیش کے پردان منتری شری مریندر موڈی جی ایک کوپی ان کو بھیج رہے ہیں اور کانگڑا چمپان سازر شری شانتا کمار جی ان کو ایک کوپی بھیج رہے ہیں پہلے بھی ہم نے 20 سال پر ایک پہلے بھی ان کو ہمیں گیپنس دے چکے ہیں اسی میں کوئی سمائن ٹریل منتری کو بھی ایک کوپی بھیج رہے ہیں یہ سب کوپی ہیں ہم ایس جم کے مادین سے بھیج رہے ہیں تاکہ ہماری کو سمسیا کا سامنا دان ہو چکے اور یہ جو فاتک بند کر رہا ہے اس فاتک کے پار ہماری کم سکم دس سے بارہ ہیار کی عبادی ہے جس فاتک کے بند کرنے کے ساتھ لوگوں میں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس فاتک کے پار ہماری ایک پارچین منتری ماتا کوٹے والے کا بھی ہے جو کل سے وہاں پہ نوبراتریں شروع ہو رہے ہیں وہاں سے دور دور سے شدالو جہاں آتے ہیں پر راستہ بند ہونے کے کارن لوگوں کا بالکل آنا جانا بند ہے تو اگر وہ بند سے وکل کی سبتہ نہ ہونے کے کارن لوگوں کافی سمسیاں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اگر یہ فاتک بند ہونے کے کارن ہمیں دو تین گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ اپسڑک راجہ کا طلاب سے ڈک گاؤں تک دو کلومیٹر لمبی لوگ نرمان ویبھاگ دوارہ نرمیت کی گئی ہے وہیں ڈک گاؤں میں ریلوے لائن بھی گجرتی ہے ڈک سے آگے ریلوے لائن کے لیے دوسری طرف ریل لائن کے ساتھ پردہان منتری سڑکی یوجنہ کے تحت ایک طرف ڈک گاؤں سے گریالی بلہ تلاڑا تو دوسری طرف ڈک سے داہب گاؤں تک سڑک کا نرمان ہوا ہے وہیں ان دونوں گاؤں گریالی و دہبہ سے بھگوٹی ماں کوٹے والی کے پراشین مندر کو جانے کے لیے کنکریٹ سے نرمیت سڑک بنائی گئی ہے جس سے ہو کر ہجاروں شردھالو ماں بھگوٹی کے درشن ہی تو سال بھر آتے ہیں وہیں اکت سبھی گاؤں کا اتحاس بھی ریلوے لائن کے گجرنے سے پہلے کا ہے گرانواسیوں نے سڑک کے بیچ سے ہو کر گجرتی ریلوے لائن پر فاتک کھلوانے ہیں تو سنگھرش کرتے ہوئے ورس دو ہجار آٹھ میں ریل روکو آندولن کے تحت ٹرین کو روکا بھی تھا جس سے کچھ لوگوں پر ریلوے کا مقدمہ بھی درج ہے وہیں آج اس آندولن کا حصہ رہے کچھ لوگ مر بھی چکے ہیں یا کچھ آندولن میں شامل کچھ لوگوں ابھی بھی بیبھاگ دورہ چلائے جا رہے مقدموں کے چلتے عدالت کے چکر میں الجے ہوئے ہیں انہوں نے مانگ کی کہ اس دوران پردیش میں کئی سرکاریں آئی اور گئی جبکہ کئی استانی ودائق و منطری یہاں تک اس سمیں کے مکہ منطری نے بھی فاٹک کھلوانے کا آشواشن دیا تھا لیکن ویکالپک مارک پر فاٹک کھلانا تو دور کی بات ہے ریلوے نے سرک مارک کو دونوں طرف سے پونٹیں بند کر کے آم جنتہ کی حیطوں کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے مارک پر فاٹک کھلوانے کا آشواشن دینے ہماری سمسچہ ہے کہ ریلوے کی جو کروسنگ ہے ہماری پر بند ہو چکی ہے تو آج ہم ماننے ہیں پردان منطری موہدی جی سے اور مارک پر جنتہ پاٹی کے مکہ منطری جاران پھاکو جی سے شتہ ریل منطری جی سے گجارش ہے یہ جو ہماری کئی سالوں سے جو سمسچہ ہے اس کا نیزان ہونا چاہیے گاؤں ڈککہ نواسی میں آپ کے چینل کے مادہوں سے پردان منطری جی نریندر موہدی جی کا ایک جہان اکرشن کرنا جاتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں جو سمسچہ ہے سب سے جون سمسچہ ہے ریلوے فاٹک کی ہے جو پچھلے کافی سالوں سے چل رہی ہے ہم نے کافی سنگرش بھی کیا لیکن کسی بھی راجنیتہ نے ہماری سنوائی نہیں ہوئی ہے اور جو اوپر ہمارے گاؤں کے لیواسی ہیں وہ کافی پرچھانیوں کا سامنا کر رہے ہیں اس سے بھاٹک کی نئی کھلنے کا رہا ہے اور چھوٹڑے بچوں کو خاص کر کے بہت ہی سمسچہ ہے جب صبح سکول میں آتے ہیں جو دویر کو جاتے ہیں وہاں جو گیٹ لگایا ہوا اس سے کوئی بھی دھروڑ نہ ہو سکتی ہے چھوٹے بچے میں ان کے اندر چپیڑ میں آ سکتے ہیں سرکار سے ہماری یہی گجارش ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے سمسچہ کا سمدھان کرائے جائے اور جو ہمارا ماتا گھوٹے والی کا مندر ہے وہ بہت ہی اتیاسک اور پرچین مندر ہے وہاں کا جو پلٹن کے حساب سے بہت ہی اچھے طریقے سے ڈیویلپ ہو سکتا تھا لیکن یہ ریلی بھوا کی جو لاپروہی کے قارن وہ سارا سسٹم جو فیل ہو چکا ہے اس سرکار سے ہماری ہاتھ جو تو گجارش ہے مانے مکھی منتری شریعرم تھاکل جی سے بھی کہ جو ہمارا یہ مدہ جو لمبیت مدہ پڑا ہوا ہے اس کو جدی سے جلدی سجھانے کا کوشش کریں اور ہمارے جو لوگ جتنے بھی پریشانی جھیل رہے ہیں ان کا سمسچہ کا سوادھان کیا جائے اس بارے میں ایز ڈی ایم بلوان سنگھ نے کہا کہ ڈک پنچائت کے لوگوں کا ایک پرتینیدی منڈل جہاں پر آیا اور وہاں پر ریلوے کروسنگ پر پہلے گاڑیاں آپس میں کروس کرتی تھی کچھ سمیں پہلے بھی ریلوے بھی بھاگ نے اس کو بند کر دیا ہے اس کے ویروض میں انہوں نے نیا فاتک بنانے کے لیے گیا پندیا ہے موڈیال بنچائت کے لوگوں کا ایک پرتینیدی منڈل جہاں تھا وہ یہاں پر آیا اور وہاں پر ایک ریلوے کروسنگ پر جہاں پہلے کچھ گاڑیاں آپس میں کروس کرتی تھی تو کچھ ٹائم پہلے ایک دو مینے پہلے انہوں نے ریلوے دپارٹمنٹ نے اس کو بند کر دیا تو اس کے ویروض میں انہوں نے وہاں پر نیا فاتک بنانے کے لیے انہوں نے کو گیا پندیے اور وہ گیا پند ہم جہاں جہاں کے لیے دیے ہیں وہاں پہ ہم ان کو ترنت کاروائی کر کے پھلے دیں گے